تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا فرمایا پیغمبر علیہ السلام نے ایک زمانہ آئے گا میری امت کے مرد امدہ سے امدہ سواریوں پر سوار ہو کر مسجدوں کے دروازوں تک آیا کریں گے لیکن گھرے لوگ آمنا کیا ہوگا اس کو سوچیں اور اپنے گھروں کا محاسبہ کریں کہیں یہ پیشن گوئی ہمارے گھروں میں فیر تو نہیں آ رہی فرمایے نساؤں کاسیات انعریات ان کے گھر کی خواتین لباس پہن کر ننگی پہلے زمانے میں اس کا سمجھنا ذرا دشوار تھا کہ لباس پہن کر تو ننگی کیسی ننگی ہے تو لباس کا مطلب کیا ہوتا ہے لیکن آج کل اس کا سمجھنا مشکل نہیں گھروں میں مطلب سمجھ میں آیا جاتا ہے وہ ننگاپن تین طریقے کا ننگاپن ایک تو ایک ہے ہماری بیٹیاں ہماری گھر کی خواتین لباسی ادھورہ پہنتی ہیں بال کھلے ہیں چہرہ جو خوبصورتی کے لئے مرکزی مقام میں وہ کھلا ہوا ہے جو چاہتا ہے ہماری اس بیٹی کو دیکھ کر آنکھ کی بدکاری میں مبتلہ ہوتا ہے خرید سمجھنا آنکھیں جنا کرتی ہیں اور آنکھ کا جنا کیا ہے دیکھتا جو بھی اس بیٹی کو دیکھتا ہے اس کے چہرے کو دیکھتا ہے تو گویا ہے کہ وہ اس کے ساتھ آنکھ کی بدکاری میں کیا ہوتا ہے مبتلہ ہوتا ہے وہ کتنا بے غیرت باپ ہے کتنا بے غیرت شور ہے کہ جو چاہتا ہے اس کی بیوی کو دیکھ کر آنکھ کے زنہ میں مبتلہ ہوتا ہے جو چاہتا ہے اس کی بیٹی کو دیکھ کر آنکھ کے زنہ میں مبتلا ہوتا ہے یہ غیرت ہے کہ بے غیرتی انتہا درجی کے بے غیرتی جو ایک مسلمان کو زیب نہیں دیتی بے غیرتی مسلمان بے غیر رتوہ کرتا ہے تو فرمایا نساہم کاسیات ناریات ان کی گھر کی خواتی ہیں ننگی تو ایک ننگا پن یہ کہ لباس ہی ادھورہ اور دوسرا ننگا پن یہ کہ لباس اتنا باریک کہ جسم کی خال تک نظر آئے اور سب سے بڑا ننگا پن یہ کہ لباس اتنا چست کہ جسم کی ساخت اور جسم کی بناوٹ ادھر کر آتی یہ ننگا پن فرمایا نساہم کاسیاتن آریات ان کے گھر کی خواتی ہیں لباس پہن کر ننگی اور اتنا ہی نہیں بزول کے فرمایا مائلاتن ادھر ہی سے دوسروں کے طرف مائل ہونے والیاں اور ممیلاتن اور دوسروں کو اپنی طرف اس سے زیادہ مائل کرنا کیا ہوگا کہ ہماری بیٹی فیشنی اور پرکشی لباس پہن کر بلا پردہ گھر سے مختلف کاموسے نکلتی ہے تو یہ تو اپنی طرف مائل کرنا ہی ہوا ورنہ تو شریعت کا حکم برغمبر علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہہ دیجئے اپنی ازواج متحرات کو اپنی صاحب ذاتیوں کو ایمان والی خواتین سے اپنی جلبا اور چادر کا کچھ حصہ نیچے کو سرکایا کریں ذالک ادنہ ان یعرفنا اس سے جلدی پہچانا جائے گا میں ایک زارش کیا کرتا ہوں ایک ہماری وہ بیٹی جو بے پردہ نکلتی ہے اور ایک وہ بیٹی جو پردے کے ساتھ نکلتی ہے پہچانا کس کو جائے گا پردے والی کو بے پردہ کو لیکن قرآن کیا کہتا ہے ذالک ادنہ ان یعرفنا اس کو جلدی پہچانا جائے گا کیا مطلب پہچانے کے دو مطلب ایک یہ کہ ہماری وہ بیٹی جو بے پردہ ہو کر نکلتی ہے یہ پہچانا جائے گے اس کی عمر کیا ہوگی صورت کیسی ہے قد کیسا ہے اور اگر کسی جان پہچان والے کی ہوگی تو کس کی بیٹی ہے کس کی بیوی ہے اور قرآن نے جو یہ فرمایا کہ پردے والی جلدی پہچانی جائے گی یعنی اس کے بارے یہ پہچان جائے گا یہ کسی بے غیرت باپ کی بیٹی بلکہ کسی باغیرت باپ کی باغیرت بیٹی باہیا باپ کی باہیا بیٹی ذالک ادنا یعرفنا فلا یعزائین اس کو عیزہ نہیں جی جائے گی اس سے چھڑ گھنی نہیں کی جائے گی اس کا انتظار نہیں کیا جائے گا اس کا موبائل نمبر حاصل کرنے کی کوش نہیں کی جائے گی چونکہ اس کا لباس ہی بتا رہا ہے یہ کسی شریف خاندان کی لخت جگر ہے تو میں عرض کر رہا تھا کہ اس وقت جو ماحول بنا ہوا ہے وہاں شادی شدہ کیلئے ساملنا مشکل ہے اس وقت گھر کے بڑوں پر دو ذمہ داریاں بڑی اہم ایک اپنے بچوں اور بچوں کا نکاح کیا کریں وقت پر اور دوسرا کم از کم اپنے گھروں پر تو کنٹرول کرنے میں آپ کو کہہ سکتا ہوں تیج رہ جائے میں کہہ سکتا ہوں اس سے زیادہ کیا کہوں گا لیکن جہاں تک مجھے اپنے گھر کا معاملہ ہے اور آپ سب حضرات کے اپنے گھر کا معاملہ ہے اپنے اپنے گھر پر ہر انسان کنٹرول کر سکتے ہیں ترس قرآن ڈاٹ کم www.tasquran.com